دوستو ہمیں بات کرنے والے ہیں کہ ایسے پلان کی جس کا سائج ہے تیش وائی تیش جی ہاں دوستو جو آپ موڈل دیکھ پا رہے ہوں گے اپنے اسی سکرین پر اسی کو ہمیں ڈسکس کرنے والے ہیں پورا سائج کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تیش فٹ اس کی چوڑائی ہے اور اگر ہم اس کی لمبائی کی بات کریں تو تیش فٹ اس کی ماتر لمبائی ہے اسی میں ہم پورا ڈیجائن آپ کو کریئٹ کی ہیں اور بہت بہترین سی ڈیجائن ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے فرنڈ سے آپ کو یہ ایسا دیکھنے پر لائٹ کلر کیا ہے میں نے زیادہ ڈار کے کوئی بھی کلر نہیں کیا ہے اور سائیڈ سے آپ ایسا دیکھ سکتے ہیں اور اس کا ٹاو پہ بیو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے یہ پورا ڈسکس کریں گے موڈل دسکس ہے تیش بائی تیش ہے تو چلو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اس مال ہاؤش پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلی جب سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ سے ویڈ آئیکن پلیس کریں جیسے میرے آنے والے سویل جیسٹر آپ جیسٹر ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں اور آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جاتے ہیں جو بھی آپ دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس سے 20 وی پچیس یا 20 وی چالیس جو کی میں ہمیشہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور جیسے اس موڈل کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ موڈل آپ کو اور بیترین سا دکھنے والا ہے اور چاہاں بات کریں ہم فرنڈ سے چاہاں ٹاپ سے کہیں سے پر دیکھیں گے موڈل آپ کو دیکھ جاتا ہے ٹرانسپیرنشی میں اس کے وقت میں نے تین فلور ڈیجائن کی ہے ہم ایک ایک کر کے سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں تو پہلا فلور ہم ڈیفائن کریں گے اس کا مطلب کی گراؤنڈ فلور تو اب جیسے گراؤنڈ فلور پرائیں گے تو میں اس کو تھوڑا جوم کر لیتا ہوں اور یہ گراؤنڈ فلور کا آپ کو فرنڈ دکھنے والا دیکھیں گا فرنڈ سے یہ آپ کو گراؤنڈ فلور ایسا دکھنے والا ہے اور جیسے آپ یہاں سے میں نے آپ کو سائز تو پہلے ہی بتا دیا تھا 23 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 33 فٹ اس کی نمبائی ہے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ جیسے سب سے پہلے میں پیچھے سے بتاتا ہوں یہ دو بیٹ روم مل جاتے ہیں آپ کو لگ بگ 11 فٹ کے 11 فٹ چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو یہ بھی 11 و 11 اور 11 و 11 کے روم مل جاتے ہیں اب ہم بات کریں 11 فٹ کا یہ پوشن میں نے دیا ہے دوستو اور اس پوشن دیکھیں اس والے روم کے لیے یہ دروازہ ہے اس کی لیے یہ والا دروازہ دے رکھا ہے ایک طرف میں نے آپ کا لیٹ آپ کی جس طرف بات روم ہے کمائنڈ اور ایک طرف آپ کا کچھین یہ دوستو پورا کچھین یہ آپ کا لیٹنگ بات روم ہے جسے پرٹ میں نے کر کے بنایا ہے اور فرنڈ میں بھی آپ کو ایک بیٹ روم مل جاتا ہے آپ کے گیشت کے لیے دو بیٹ روم پیچھے ملتے ہیں اور آپ کی اسٹیئرز جو یہ والا پارٹ بچے گئے یہاں پر آپ کو اسٹیئرز مل جاتی ہیں اور یہاں سے جانے کے لیے آپ کو ایک مینڈور ہے اس والے اگر ہم روم کے بات کریں تو آپ کو ایک ونڈو اور ایک ڈور مل جاتا ہے اور اس روم میں ایک اندر سے بھی میں نے گیٹ دیا ہے جو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں تو یہ پورا اگر آپ چاہتے ہیں یہ روم نہیں بنوانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور پورا آپ کو فیل مل جائے گا تو یہ اس کا گاؤنڈ فلور ہو گیا جو میں نے ڈسکس کیا اور آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں دوستو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور فرنڈ سے یہ صرف ڈیزائننگ کا پارٹ ہے اور یہ آپ کا یہاں پر پینٹیا جو بیچھا ہے وہ کروا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی تو آپ جیسے فرسٹ فلور پر آتے ہیں دیکھئے یہ بہترین سے اس کا فرسٹ فلور آپ کو دیکھتا ہے اسٹیرز کے مادم سے آپ جیسے اوپر آئیں گے تو پھر سے سیم تو سیم وہی دونوں بیٹ ٹوم پیچھے کے یہاں آپ کا لیٹنگ ویلا پوشن ہٹا دیا ہے میں جس میں اور بھی آپ کا سپیس آ جائے اب یہاں پر آپ کا وستہ ہے کچھن اور سامنے والے بیٹ ٹوم تو یہ وہی بلکل ڈیزائن ہے صرف آپ کو یہ ریلنگ میں نے ڈھائی فٹ کا اور باہر نکال دیا ہے آپ دیکھ چکتے یہ ریلنگ ڈھائی فٹ کا جو کی ایک بیتری نسہ آپ کا جھر اوکے ڈائپ کے میں نے کٹ دیا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ فلور اور لائسٹ فلور کی بات کریں ہم دیکھ سکتے ہیں اب لائسٹ فلور ہے اور میں نے صرف اسٹیئرز اوپر بنا دی ہیں جس میں اسٹیئرز کا پانی نیچے نہ جائے اور فرنٹ والا روم آپ کو ڈیزائن کر دیا ہے اور اس کو میں نے بنا دی یہ پورے ڈیزائن ہے جو ہمارا سہجے تیش بھائی تیش کا تو دوستو یہ موڈل کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے باتا ہے سہجے وڈیو کو لائک شہر ضرور کر دیں اگر کوئی بھی آپ کو موڈل بنوانا چاہتے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ کریں یا مجھے کمنٹ کریں تھانکس ووچنگ